بسم اللہ الرحمن الرحیم یونانی فلسفر افلاتون کے مطابق صرف وہی لوگ اقتدار حاصل کرنے کے اہل ہیں جنہیں اقتدار کی تلاش نہیں ہوتی برے دو سے اچھا دشمن بہتر ہے پہلی اور بہترین فتح خود کو فتح کرنا ہے زندگی میں کبھی کسی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اپنے خیال آپ کو سنبھالو پھر آپ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہو جب انسان کی صحیح طریقے سے پرورش نہیں ہوتی تو وہ دنیا کے لیے ایک وحشی جانور بن جاتا ہے جھوٹے الفاظ نہ صرف برے ہیں بلکہ یہ روح کو خطرناک حد تک متاثر کر سکتے ہیں اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اسے درست کرنے میں ناکام رہا ہے تو اس نے اس سے بھی بڑی غلطی کی ہے ایمانداری بے ایمانی کے مقابلے میں کم منافع بخش ہے لیکن اس کا فائدہ آنے والی نصروں تک ملتا ہے کوئی بھی آدمی آسانی سے دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ہر آدمی دوسرے کا بلہ نہیں کر سکتا ہر آدمی کی تین خواہشات ہیں سہر مند ہونا ایماندارانہ طریقے سے امیر ہونا اور خوبصورت ہونا کبھی بھی کسی کو مایوس مت کریں جو مسلسل کام کر رہا ہو چاہے وہ کتنا ہی سست پیوں نہ ہو چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہوں جلد بازی کی سزا بکتنے سے بہتر ہیں کہ آرام سے ہر کام کریں تین چیزیں بڑھائیں اکل حمد اور محبت تین چیزیں پردہ چاہتی ہیں کھانا عورت اور دولت تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں کرز مرض اور فرض تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں حرص حسد اور غم تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں والدین حسن اور جوانی والدین سے جگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ اس انسان کی طرح ہے جو حل چلاتا ہے مگر پودا نہیں لگاتا صرف مرنے والوں نے جنگ کا خاتمہ دیکھا ہے چھوٹے کام کو اچھی طرح سے مکمل کرنا بہتر ہے بجائے ایک بڑے نامکمل کام کرنے سے مہربان بنے ہر وہ شخص جس سے تم ملتے ہو ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے خوشی نیکی کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے پیدا ہوتی ہے یہاں پر سچ بولنے سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے غربت دولت کے کم ہونے سے نہیں بلکہ خواہشات کے بڑھنے سے آتی ہے میں جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں محبت ایک شدید ذہنی بماری ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ پاک ہمیں اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حفیظ